فتح نبوت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو ہی ان کی حکومت آئی پوری دنیا میں قادیانی نیٹورک متحرک ہوا اور ایک خوشی امن آئی گئی اور یہاں پر ان کے مظاہر سامنے آئے لیکن جب پبلک کا ایک دباؤ آتا ہے تو کچھ پیچھے ہاتھ جاتے ہیں مدارس کے بارے میں بات کی تو تھوڑا پیچھے ہاتھ جاتے ہیں مذہبی ایشوز پر بات کرتے ہیں پھر پیچھے ہاتھ جاتے ہیں بجٹ میں اپوزیشن نے پانچوں بجٹ میں واقعہ بھی کہتا اور بائی کار بھی کہتا آج آپ نے جس طرح اتمنان اور سکون سے بجٹ میں سرکر آئے اس سے یہ تاثر زیادہ تقویت پاتا ہے اس سے ساتھ میں نے یہ سوال ہے کہ پنجاب حکومت کو آپ گرائیں گے یا آپ نے بورٹ سے خود گر جائے گی مولان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ زرداری صاحب اور نوازشری صاحب بھی آئیں گے آپ کی سیپیسی میں میں دعوت دوں گا شباشری صاحب سے جو سوال ہے آپ کا سوال کا جواب یہی ہے کہ پارلمنٹ میں شور چرابہ اتجاج ہوتا ہے لیکن ایک محذب طریقے سے ہوتا ہے ہم نے اس منی بجٹ کے اوپر جو انہوں نے مہنگائی کے طوفان کے حوالے سے جو وہاں پر پولیسیاں پیش کی ہم نے برپور اس کی مضامت کی اور اس کے اوپر ہم نے بقاعدہ ثبوت کے ساتھ ہم نے ان کی باتوں کی جو ماضی میں ان کی تھی اس کی ہم نے ان کو باتیں یاد دلائیں مثال کے طور پر انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر جو فنینس مرسر عصد عمر صاحب ہیں وہ ماضی میں وہ اپنا بھرپور آواز کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ بڑا ظالمانہ ٹیکس ہے یہ کنزومر کے اوپر اس کا بوجھ پڑتا ہے سارفین کے پر بوجھ پڑتا ہے ہم حکومت میں آئیں گے تو کبھی اس طرح نہیں کریں گے اس مرتبہ انہوں نے ستر ارو برپیس زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں اس کے اوپر ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہم نے پھر جو گیس جو مہیا کی جاری ہے عام گھر والوں کو جو لوسٹ ایپ پہ لوگ ہیں غریب اور متوسط جو گھرانے ہیں ان کے لیے گیس جو ہے سارے دس پرسن بڑھائی گئی یہ بڑا ظلم ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اس کے پر منہ آواز اٹھائی پھر گیس جو مہیا کی جاری ہے بجلی کے کارخان بنانے کے کارخانوں کو وہ اس میں بے پناہ اضافہ کیا جارہا ہے اسے بجلی مہنگی ہوگی حالانکہ میاں نواز شریف کی حکومت کے دوران جو ہزاروں میگا وارٹ کے گیس کے بجلی پرانڈ لگے ہیں وہ اتنے سستے ہیں کہ یقیناً اس سے بجلی سستی پیدا ہو رہی ہے اب گیس کو مہنگا کر کے جب وہ بجلی کے پیداوار مہنگا کریں گے تو کس کو نقصان ہوگا سارفین کو ایکسپورٹرز کو منیفیکچرز کو یہ ساری باتیں ہم نے اٹھائی ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم جناب بیسکوں کے اوپر اپنا پاؤں سے ٹکڑا کر باہر چلے جائیں ضرور محذب طریقے سے اپاکوٹ بھی ہوگا کیا ہم نے اور بھی موقع آئیں گے لیکن پارلیمنٹ کے جو آداب ہیں اور پارلیمنٹی جو ایک ٹرڈیشنز ہیں ان کو ہم ملوخہ تک کریں آج کا جو ایلائنس آپ کا اپوزیشن کا اس میں زمینی انتخابات میں سیٹ ٹو سیٹ ریجسمنٹ ہوگی ایلائنس ہوگا آپ کا اور دوسرا پی اے سی کا جو ایشو چل رہا ہے کیا آپ ساری جماعتیں اس پر متفق ہیں کہ آپ لوگ اس کا میمبر بھی نہیں بنیں گے کہ چیئرمنشپ نہیں دی جاتی جی آہ یعنی عمومی یہ اتفاق اتفاق کر آئے ہے کہ اگر پی اے سی ٹرڈیشنلی ہمیشہ اوپسن آپ کو دی جاتی تھی ہمیشہ لیڈر اوپسن کو اور یہ بڑی شاندار ٹرڈیشن ہے اور اس کو ہیلے بہانوں سے اس کو میں سمیتا ہوں کہ ٹرڈیشنلی توڑنا ایک بہت بڑا ایک پارلمنٹ کی ٹرڈیشنلی اوپر حملہ ہوگا اور اس کو ہم پورج کی مضامت کریں گے اس کے لیے جو بھی اقدامات ہیں ہم انشاءاللہ کریں گے جس میں یہ بھی موجود ہے کہ ہم تمام پارٹیز پی ایم 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 ای پی بلز پارٹی ہم ان کمیٹیز کی نمائندگی سے ہم انکار کرتے ہیں یہ سب رانہ مشہود آپ کی کسین کابینٹ کے میمبر سمجھاتے ہیں اور یہ تاثر عام ہے کسین کابینٹ نہیں پنجاب کابینہ کی میمبر پارٹی کے ہائی آرکیوں سمجھاتے ہیں لیکن تاثر یہی ہے کہ وہ کوئی بھی بیان لیڈرشپ کے اپروول کے بیعت نہیں دیتے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس بیان سے میاں صاحب کا جو نیریٹیو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ان نے ایسا بیان دیا ہے جس کی نہ ضرورت تھی نہ اس کا حقائق سے کوئی تعلق ہے تو ہم نے اس کے لیے باقیدہ ایک کمیٹی میں نے آج اپنا نومنٹ کی ہے جو کہ اس معاملی کی ساری جانچ پردال کر کے دو ہفتوں میں وہ رپورٹ دے گی ان کی ہمیں مجبوراً جو مہمشیپ ہے اس کو ہمیں سسپنڈ کرنا پڑا شباہ شریف صاحب آپ اپوزیشن ریڈر ہیں اور نمکنا طور پر چیئر میں پپلیٹ اپنس کمیٹی بھی بن جائیں گا چونکہ بیوز پارٹی بھی آپ کی حمیت کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں جو لوگوں کے مسائل ہیں اور جو پاکستان کے عام لوگوں کے مسائل ہیں کہ مافیا کے ہاتھوں کہیں قبضہ مافیا ہے کہیں منشاہ بام مافیا کہیں اور اور عام لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیا اس کی وجہ جو ہے وہ مقصود طبقہ اور اشرافیہ ہے کیونکہ مڈل کلاس کے درمیان جو بڑھتی ہوئی ہے یہ خلا ہے اس سے عام آدمی دو وقت کی روٹی سے پہنگ آ گیا ہے اور اس کی ذمہ داری مجموعی طور پر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹر جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذمہ دار ہیں کیوں ڈلیوری نہیں ہو سکی پاکستان میں دیکھیں نا مہنگائی کا جو بم انہوں نے کر رہا ہے ہمارے دور میں پانچ سالہ دور میں میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور آخری جو نو مہینے جو شاید خاکان عباسی صاحب کی لیڈرشپ میں جو گریلو سارفین ہیں جو 24 نیوز